بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ رکھتو بے دوہزار نیس وریتوار کا دن ہے میں پشاور جا رہا ہوں مجھے معلوم پڑھا تھا کہ وہاں پہ صحابہ کی قبریں سلان دزیدانوں کی قبریں اور دیگر صحابہ کی قبریں تو انشاءاللہ میں وہاں پر جاؤں گا راستے میں ایک تو کارگوزاریا بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ جو حضرات پشاور جائیں ان باتوں کا خیال رکھیں ایک اور پوشی کریں کہ جلتی دی دوسرا میں راوٹ پنڈی میں رہتا ہوں یہاں پر یہاں پر جو میں نے جانت ہے تو آئی ایس جاتی ہیں اکثر بڑی گاڑی بھی جاتی ہے بفیس آبادہ دے سے بیل دائی سے میں ادھر آ چکو بیل دائی موڑ کی طرف اور یہاں پر پہلے کڑا جو ہے کائناتہ دا وہاں پر رکھو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی چب تک گاڑی پر ہی نہیں جاتی وہ چلتے ہیں تو اسی آر ڈا قریب ہے اتر بھی یہی انتظام ہے پھر اسے آکے ہم چلتے ہوئے چونکہ مجھے چلتی تھی میں نے چلتے ہو رہا تھا تو میں نے پوچھا ہے تو میں نے مرمتا ہے کہ کوئی در سے وقت پر گاڑی چلتی ہے لیکن یہاں پر جب میں آئیوں چھبیس نمبر چھبیس نمبر آئے ہوں تو یہاں بھی پتا چلے جتنے بھی ویگن آئی ایس جاتی ہیں یہ گاڑی باہر کر جاتے ہیں کچھ گاڑیاں جن کے پاس پرمٹ وہ چار سیٹ پوری کرتے ہیں ہار سیٹ میں کچھ گاڑیاں جن کے پاس پرمٹ بغیرہ نہیں ہیں وہ تین سیٹ پوری کرتے ہیں تو آپ پوشش کریں تین سیٹ پوری باہر کرتے ہیں تو وہ انہوں نے جیٹی روڈ سے جانا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کتا ہے وقت لگتا ہے میں تو ایک ویگن میں اور کچھ ویگن میں اس لیے نہیں گیا کہ وہ بھی مکی گاڑی ملکل نہیں پاتے بھی تھی مجھے یہاں پہ چھبیس نمبر سے آئی اے جو ہے کچھ رنٹ والی گاڑیاں جاتی ہیں ٹیکس ایلائی ورد تو میں اس میں جا رہا ہوں وہ بہت کہا ہے کہ وہ جندی ہے ایک تو ماشاءاللہ ساچ تو ساروں کے اندر پورک اٹھ کے برا ہوتا ہے تو وہ یہ دوار رہی ہے کہ ساچ کتا کو بھو رہا ہے چھوٹ جتا کو بھو رہا ہے کوئی سچی رنمائی کربے والے بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کی شاہان کہ مجھے ایک دوسرا گاڑی والا بندہ بنانے کی بھی ہے وہ اس نے بتا دیا اور اس نے مجھ سے چھے ایسو رویہ کر رہا ہوا جبکہ آئی ایس میں چھے ایسو رویہ کر رہا ہے تو چھے ایسو چھے ایسو رویہ کر رہا تھا تو میرے خیال میں یہ ایک حاصل ہے اب ہم بڑی گاڑی سے ہم چاہ چکے ہیں اور یہ ہم انشاءاللہ جائیں گے یہاں سم شاور ایک سو سی کلومیٹر دور ہے اب دیکھتے ہیں کتے دیلتی ہم بیدہ ڈیارڈ کھنٹے میں پہنچ جائیں گے ابھی اس روڈ پہ چاہ رہا تھا تو مجھے دفتہ سو دیرے دیکھ گیا یاد آ گیا ماشاءاللہ ادھر بھی ٹیکسی جو ہے وہ آپ کی ایزالہ ہی ہوتی ہے تو جب یہاں کے زیارات کی نیپ سے جا رہا ہوں تو آپ جو جاتے ہیں تو اس میں ہم میں ٹیکسی ہوتے ہیں ٹیکسی ہوتے ہیں ابھی میں اس میں بیٹھوں اور مجھے کوئی آدھار کے منظر ہیں ماشاءاللہ شاور موٹا میں جاتے ہوئے دریارستے میں جو دریاں آتے ہیں چھوٹے پیچے میں نے دو دریاں دیکھے لیں لیکن جو بڑا دریاں وہ دریاں کامل ہیں ابھی ہم اس پر گزارے ہیں پیچے تو نظر ہونے ہیں ہمیں آرہا یہ کچھ منظر نہیں چاہتے ہیں وہ جو دو دریاں ملتے ہیں آپس میں وہ غالبان میں سے ایک سندھ ہے اور ایک یہ کابل کا یہ کاراں ڈیلہ دوسرے کاراں ملڈی والے وہ غالبان اٹک کے راستے پر ملتے ہوئے میں نظر آتے ہیں یہ ہمارے سجان پر جیلان صاحب پر جیلان صاحب پیارے بھائیں سجان پر جیلان سجان پر جیلان سجان پر جیلان اے نکشا پکارٹا بھی آمد میں سجان پر جیلان ملتے ہیں ماشاءاللہ جی ابھی ہم پہنچ چکے مارے فیس بک سے دوست بنے دیں بفتی صاحبی ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ابھی ان کے مزبانی ہیں ان کے ساتھ ہی ہم جائیں گے مرین بھائی فرمائیں گے انشاءاللہ شیطان کا مکالہ شیطان ہمیں کہتا ہے کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے جب آپ کی نیت اچھی ہو امت کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے کھلاتے پھلاتے ہیں کہ آپ کو اہم مدنان بھی نہیں میرا ہی سفر ہے اسی سستی قڑی ہے یہ میں نے ایک مرتی صاحب سے تعلق ہو گیا میں نے ایک جتبہ رکھا ہوتا ہے اور مجھے اگر میں نے ایک مرین بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ میں ہوں گا اور ان کا خاص منام گا جائے اب یہ شکوزی لے گیا آخر تا ہمارے ساتھ ہے انہوں نے ہمارے زیافت کی ہمارے ساتھ اپنے گھڑ کو لے کر جا رہے ہیں اور ابھی آنے ہیں کھانا کھانے کے بعد اسپاپ باپا سے مزار کے طرف جا رہے ہیں مزار ہم پہنچ چکے ہیں مزار پارکنگ اور مجھے یہ بھی باتا چلا ہے کہ خواتین بھی آتی ہیں اور ان کے لیے بھی بندوباس موجود ہیں چلتے ہم مزار کے طرف آزلی دینے کے لیے کوشن سی بی ام بھاری یہ جی صحاب بابا کا مزار جہاں پہ صحابہ کی قبریں ہیں سبحان اللہ اسلام علیکم یا عائل القبور اللہ پاپ میری تمہاری بخشی فرمائے تم پہلے گوزر کیا آزلی دینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ چند منٹ کے بعد آپ ہماری واپسی ہے چونکہ وقت کے مارے پاس کمی تھی سو جیسے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں انشاءاللہ پھیر رہوں گا اور پھر زیادہ وقت میں انشاءاللہ یہاں پہ دوں گا بہت پور سکون دل کو اتمنان ملتا ہے آپ سب ضرور آئیں زیارت کریں اور اصل یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ لینا نہیں ان کی خدمت کا جذبہ لینا یہ مجاہیت ہے تو ایک جہاد کا جذبہ اس کے لئے پاس دعا کرنا یہ ان کی قبریں ہیں جنتی ہیں ان کا پکا ہے اور یہاں پہ اللہ کرامہ کیون سلسل اتر رہی ہے یہاں پہ آکھ اپنے لئے پولی امت کے لئے ساپا کے درجات مجھوڑی کے لئے دعا مسلمان کے لئے دعا مانکر دنیا میں آخرت کی آفیت بھائی تو اللہ پاکم ہے دنیا میں آخرت کی آفیت تصرف کریں مظاہر سے واپسی کر چکی ہیں راستے میں اس کے بعد اپنے چارا سردچا مانی کا بھی اراد ہے یہ جو مظاہر ہے یہ عبادی سے آٹھ کر سمجھے لگتے ہاتھ ہے پورے سیاد پر کنمنس نہیں جائے تو اگر آپ آئے ہیں تو کوشش کریں یا تو کامی بندہ آپ کے ساتھ ہو گاڑی آپ کے بری گاڑی آپ کے بری گاڑی آپ کے بری گاڑی آپ کے مشکلے گاڑی آپ کے مشکلے گاڑی آپ کو کوئی کنمنس کا باستان دے اللہ بہت جزائر خیر دے مفتی صاحب کو ان کے مدیسے کے محتمی میں ان کے رشتہ داروں یہاں پر آئے کہ انہوں نے یہاں پر ماشاءاللہ زیافت کی ہے اللہ پاک خوش رکھے ان کو پرسکون ایریا ہے سرسبز و شہداب ایریا ہے بہت پیارا ایریا ماشاءاللہ کچھ باتیں اصل میں غلط بھلا دی جاتی ہے ان کے نفع کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں پشاور جاؤ گے جیب کٹی جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہے اچھے بندے اگر ہوتے ہیں تو کئی بورے بندے بھی ہوتے ہیں وگر کسی کے ساتھ واقعہ پیش آگیا تو براہ مربانی سارے علاقے کو بددام کرنے کے بجائے دعاوں کا احتمام کرنے کا کھا جائے تو ہر جگہ ضرورت ہے جائے ہرام میں جائے پاپوں بھی ضرورت بڑھتی ہے اس علاقے میں کہتے ہیں سبزی زیادہ ہوتی ہے بندی ساغ ویارہ اور یہ بھی کوفصل لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہی مٹی کے مقامات بھی ہیں بہت جگہ پر اور اس کے دعاوہ یہاں پر جو فروٹ ہے وہ کوئی نہیں ہوتے پشاور کیا پر سبزیاں ان کے فستے زیادہ ہیں زیادہ سے زیادہ ہیں زیادہ کے لئے ڈیوزی زیادہ کے لئے موسیقی امار روڈ کے بلکل بزار میں یہ مسجد واقع ہے جہاں پہ انہیں عشاء کی نماز عطا کی ہے اس کے بعد ہم انشاء اللہ اگنا پراہ ہمارا ملنے کی طرف ہوا ہے موسیقی موسیقی یہ اس وقت موجود ہے سدر میں گورہ بسار مرکیٹیں آرموست آٹھ کے بعد بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دکانے بند ہیں کچھ دکانے بند ہیں کچھ دکانے بند ہو چکی ہیں یہ غالبن جو ہے نا وہ ہے ریفرشمنٹ سینٹر ہے اس لیے یہ کلے ہوئے ہیں جی ابھی ہم سلسے نمک منڈی کی طرف چال پڑی ہیں ان شہرہ دس مرن کے پاس دکانے ابھی ہم یہ انحصار چرسی تکا کے بالکل سامنے کھڑی ہیں نمک منڈی پشابر میں موجود ہے انحصار چرسی تکا کے سامنے بڑی پیاری سے ایک مسجد ہے کبیبو کا ملان شہرہ یہاں پر بھی جائیں گے اچھا اس کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پائیں تو ان کے کاؤنٹر پر پہلے پرچی بنوائے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیک کروانا ہے یہ طریقہ ہانا ہے جو آپ ان کو بتا دیں اور آکے گوشت میں سلیٹ کریں کہ آپ نے کوشت آگا گوشت کھانا ہے یہ ایک اچھا افشن ہے سترہ سوتی ہے کلو کوئی بھی ہوگا پھر اس کے بعد آپ آرڈ کریں کلو کوئی بھی ہوگا جو کلو کوئی ان کے بعد ملان شہرہ ملان شہر ہی نیو ملان شہر ہوا راکھیں ہے تو ایک چیز کا کیا رکھیں اس سے پہلے کہ آپ کو تی کا لاغ جائے ایک تو ہمیں ستراز ہو کیا ہمیں دیکھ اکڑائی اس کے علاوہ ہے جو ریٹا سلاعت لگ دیتا ہے ریٹا کا صور پر لگ چارج کرتا ہے بتاتے نہیں اور سلاعت کا لگ چارج کرتا وہ بھی نہیں بتا تو یہ آپ کو جتنی چیز ضرورت ہے اس کے مطابق نہیں بھوٹے سروے سکلت ہے یہ چارج سکلت ہے اچھا یہ تھا اس کو بتاتا نہ کیوں میں نہیں ہوا ہے صرف اس نے صرف کوئی سے بھوٹھ دینا ہے کتنا لینا ہے یہ پہنچ ہے بس جی ابھی ہم گھرون لاؤرہ ڈائے سے آگے کھڑے ہیں اور میرے بلکل سامنے وہ سٹیشن بھی ہے بی آر ٹی گا ایک بات جو میں نے سیکھی ہے ایک کوئی آئی ایس جاتے ہیں یہ میرے گھائیل میں ان کو کوئی ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم میں تخواب کرنا چاہیے یہ فرما ہے اس میں نہیں ہوتا اس کی وجہ ہوتی ہے ابھی ہم رات نیٹ ہو گئے ہیں یارہ بچ گئے ہیں تو یارہ بچے جب تک اس کی گاڑی برینی جائے گی یہ چلے گئے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تین خواتین بیٹھی ہے ایک لڑکا تھا کافی دیر کے باتوں پر نکل کے آ گیا ہم یہ ایک سیلائی میں جا رہے ہیں صرف یہ ایک اکرام آ ڈبل ہو گیا لیکن وہ جو ایک پریشانی ہمیں سفر میں گھانی پڑے گی اس کی وجہ سے پتہ نہیں کس ٹیم چلے گا کتنی دیر میں کتر پوچھائے گا وہ یہ جو ہے ایک سیلائی میں جانے کی وجہ سے انشاء اللہ وہ اپنے پریشانی سے بچہ جان ساتھ ہے اب اس نے اکرام آ ڈبل ہو گیا اس کا اکرام آ ڈبل ہو گیا چھے زن پر اکرام آ ڈبل ہو گیا اینڈیز ہمارے ہیں تو چھے زن پر اکرام آ ڈبل ہو گیا اس میں ایک سیلائی نہیں تو اس کو میں نے پندرہ سو دیئے دو برگوں کا بارہ سو بنتا تھا کیونکہ ماشاء اللہ وہ بہت اچھا بن گا اور اس نے اڈبل ہو گیا جگہ تک ہمیں پہنچا آ کے ان باتوں کا آپ خاص کیاہل کریں وقت والی گاڑی پر جو وقت سے چلے اس پر سفر کریں اس طرح کی گاڑیوں میں کئی امرجنسی ہوتا تو تابہ سفر کریں جنگای وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ آپ کو ظلیل ہی کرتے خوار ہی کرتے